اسلام علیکم ہر انسان اپنے جو سیکھنے کے عمل کے دوران چار مختلف ادوار میں سے گزرتا ہے پہلا دور ہوتا ہے انکانسیسلی انکومپیڈنٹ یعنی لا شعوری طور پر ناہل ہونا انسان کو لگتا ہے او سے سب کچھ آتا ہے وہ اگر کسی کو کوئی کام کرتا دیکھ لے تو اسے لگے گا کہ میں بھی یہ کام کر سکتا ہوں ایک موبائل والے کی دکان کے پاس آپ جائیں تو آپ کو لگے گا چار نٹ ہی تو ہیں اس نے ایسے اچکا ہی گمائیا اور اس نے اس موبائل کو کھول کے ایسے واپس بند کر دیا آپ کسی بائیک والے کی گاڑی والے کی دکان کے پاس جائیں گے تو وہاں پہ بھی آپ کو ایسے ہی محسوس ہوگا کہ یہ کونسا کوئی کرنے والا مشکل کام ہے آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو آپ کو لگے گا کہ اس نے تھوڑی سی پینسل ہلائی ہے سردر کبت ہے اس نے پینڈال پونسٹان یا ڈیگلوران لکھ کے دے دی ہے یہ کیا کام ہے لیکن جب آپ اس کام کو کرنے لگیں گے تو آپ کو لگے گا کہ پتا چلے گا کہ اس میں بہت ساری پیچیدیاں ہو سکتی ہیں آپ موٹسیکل کو یا موبائل کو یا گاڑی کو کھول تو لیں گے لیکن آپ کو اسے بند کرنا نہیں آئے گا یہ سٹیج ہے انکونشیسلی انکومپیٹنڈ یعنی لا شعوری طور پر آپ لا شعوری طور پر نا حل ہے جب وہ آپ کام کرنے میں نا کامیاب ہوتے ہیں جب وہ آپ کام نہیں کر پاتے ہیں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ میں تو اس کام کرنے کے ابھی یہ حل نہیں ہوں یہ سٹیج ہے کونشیسلی انکومپیٹنڈ یعنی اب آپ کو اس بات کا دراک ہو چکا ہے کہ میں انکومپیٹنڈ ہوں پھر اس کے بعد آپ اس فن کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں دن رات لگاتا ہے رمینت کرتے ہیں اور بلاخر آپ اس فن کو سیکھنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں اور وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے اور تب ہم کہیں گے کہ آپ جو ہے وہ کونشیسلی کونپیٹنڈ ہو گئے یعنی شعوری طور پر اس کام کو کرنے کو اہل ہو گئے آپ بہت ہی ویجیلنس کے ساتھ بہت ہی مہارت کے ساتھ اس کام کو بہت ہی برید مینی سے بہت ہی غور سے کرنے کے بعد اس کو بخوبی انجام دے سکتے ہیں یہ کونشیسلی کونپیٹنڈ سٹیج پھر ایک سٹیج آتی ہے جسے ہم کہتے ہیں کونشیسلی کونپیٹنڈ یعنی لا شعوری طور پر کسی کام میں ماہر ہونا یہ دنیا میں کسی بھی فیلڈ کے اندر کوئی بھی چاہے وہ ڈاکٹر ہے چاہے وہ انجینئر ہے چاہے وہ میکینک ہے یہ جو سٹیج ہوتی ہے وہ دنیا کے بہت ہی کام لوگ جو ہیں وہ اپنی فیلڈ میں اس درجے پہنچتے ہیں اگر میں اپنی ڈاکٹری کی بات کروں تو ہم ہاؤس جوب سے شروع ہوتے ہیں پرفیسر کے ریند تک پہنچتے ہیں ہاؤس افیسر جو ہوتا ہے وہ انکانشیسلی انکومپیٹنٹ ہوتا ہے وہ ہر وقت مختلف کام کر رہا ہوتا ہے اسے لگتا ہے کہ وہ سب کچھ صحیح کر رہا ہے لیکن اسے جب وہ پی جی آر بنتا ہے یعنی پوسٹ لیجوریڈ ریزیڈنٹ یا ٹریننگ کرتا ہے تب اسے ساتھ ہوتا ہے کہ میں تو انکانشیسلی انکومپیٹنٹ رہا ہوں پھر وہ کانشیسلی انکومپیٹنٹ من جاتا ہے پھر اس کے بعد وہ سپیشلائزیشن کر لیتا ہے پہنچتا ہے تب وہ انکانشیسلی کومپیٹنٹ ہو جاتا ہے تو آپ اندادہ لگا لیں کہ آپ اپنی زندگی میں کس درجے پہ پہنچیں بہت شکریہ